نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامین آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے مزبان عرفان بھٹی کے ساتھ سامین محترم ہمارا اگلا پروگرام ہے کامیاب زندگی اور حضب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی رزا نیمتی صاحب اسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں میکس سٹرٹیجی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی علی رزا نیمتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرے نے بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنے گا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے تعلیمی کریئر کا کچھ فیز جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں اور اب عملی زندگی میں آگے داخل ہو رہے ہیں تو علی رزا صاحب سب سے پہلی جو چیز ہمیں ضرورت جس چیز کی محسوس ہوتی ہے جب ہم کارپورٹ ورلڈ میں جاتے ہیں تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہمیں تو اپلائی کرنا ہوتا ہے کسی جاب کے لیے تو اپنا سی وی یا ریزمے جو ہے وہ سمیٹ کرانا ہوتا ہے اور کہیں بھی بھی آپ جائیں کسی کو بھی جاب کا کتابہ وہ اپنا سی وی ہمیں بھیج دیں تو بیسکلی یہ سی وی کیا چیز ہے سی وی اور ریزمے میں فرق کیا ہے اس پہ ذرا ڈیٹیل سے ہمارے بتائیے گا جی پہلی بار تو مجھے دوبارہ انوائٹ کرنے کے لیے بہت در شکریہ اور یہ جو ڈیفرنس ہے یہ بہت ضروری ہے بتانا ایک بچے کو جب وہ ریڈی ہو جاتا ہے یا فار ایک بچہ یا بندہ گاڑی چلانا سیکھ جاتا تو اس کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس نے پھر اس گاڑی پہ وہ پریکٹس کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ایٹھ سمیسٹر میں تمام یونیسٹیز کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کو یہ فوکس کریں ان دو چیزوں پر کہ ہمارا ایک فیننگ بھی آ رہی ہے بھی اپ کمنگ ایک فیلس کو ایک سسٹین کو اسی ٹاپک کے اوپر وہ میں کروا رہا ہوں دسمبر میں دسمبر میں اور اس کا نام ہے پرپیرنگ گراجوٹس فور دی کورپرٹ ورلڈ اور سی وی رائٹنگ انٹرویئنگ سکیلز پر بلکل یہ جو مارا آج کا ٹاپک ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک سی وی یا ریزیومے میں فرق ہے سی وی جو ہے وہ دیٹیلڈ نالیسز ہوتا ہے آپ کی تمام جو چیزیں آپ نے کی ہیں اب آپ کو صرف یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور گوگل پر جا کر سرچ کرتے ہیں کہ جی سی وی فارمیٹ اور آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر رہے اس کے مطابق اپنی سی وی بنائیں تو یہ ایسا ہے کہ آپ کسی اور کے کپڑے سلوائیں اور آپ خود پرنا شروع کرتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے جب یونیورسی سے پڑھتے ہیں تو ہم ہوتا یہ کہ یار زرہ تو اپنا پروجیکٹ تو بھیجنا اس کو دیکھ کے پھر آپ اپنا بناتے ہیں تو ہمیشہ پھر آپ اس بندے سے ایک سٹپ پیچھے رہتے ہیں تو ہمیں کیونکہ ہم تھوڑی سی as a nation تھوڑے مطلب سست ہیں لیزی ہیں لیتھارجک ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بنے بنائے فارمیٹس نکالتے ہیں بنے بنائے فارمیٹس نکال میں کوئی پرابلم نہیں ہے بٹ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم ایک گراجویٹنگ سٹوڈنٹ ہے ہمیں کیا انفرمیشن ڈالنی ہے اور جو سی وی کا فارمیٹ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے وہ کس بندے کی ریزیو میں ہے اور وہ کتنے ہی اس کا ایکسپیرینس رکھتا ہے اور اس نے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہے صحیح اچھا ابھی میں اگر بلکل کرسپ لحاظتے ہوئے پرگرام کا بات کرنا شروع کروں تو جو ریزیو میں ہے وہ ایک شورٹ ورجن ہے آپ کی انفرمیشن کا ٹھیک ہے ریزیو میں ایک فرش گراجویٹ کا ایک پیج سے اوپر نہیں جانا چاہیے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اگر فار ایسیمپل وہ ارگانیزیشن جیسے کہ ایک ایٹی فرم ہے وہ کہے جی اپنا ریزیو میں بھیجوائیے آپ ریزیو میں بھیجوائیں گے وہ کہیں جی کہ اب ذرا ڈیٹیلڈ سی وی بھیجوائیں اچھا تو ڈیٹیل سی وی میں آپ کیا کریں گے کہ ڈیٹیل سی وی کے اندر پھر آپ اپنے پروجیکس کے نام بھی ڈالیں گے ان کی پروجیکس کی ڈیٹیل بھی ڈالیں گے کہ جی فار ایسیمپل میں نے سی پلس پلس پر کام کیا یا میں نے جاوا سٹرٹ پر کام کیا یا میں نے ویب ڈیویمنٹ پر کام کیا تو پھر آپ اگر آپ نے جب لکھا ہوگا اپنے ریزیومے میں کہ میں نے انہیں نیریز پر کام کیا تو وہ پھر شاید پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیٹیل بھیجوائیں تو آپ کے دو versions ہونے چاہیے ایک ریزیومے ایک سی وی ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے ہی بتائیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ریزیومے سبمیٹ کرانا چاہیے یا آپ سب سے پہلے سی وی دے یہ میں بتا رہا ہوں یہی تو چیزیں آج کے پروگرام کی مینکور ہیں دیکھیں اورگنیزیشن پر دیبین کرتا ہے فر ایک جیسے کہ ہم ٹریننگ کے لوگ ہوتے ہیں تو ٹریننگ والے سے ہم سے مانگتے ہیں کہ آپ اپنی پروفائل سبمیٹ کرائیں اچھا اب میں اگزامپل لگوں کہ میری سی وی اگر چھ پیج کی ہے تو میں پروفائل صرف ایک پیج کی سبمیٹ کراتا اچھا وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کا پروفیکشنل اسپیرینس دس سال کا ہے تو آپ اب اپنی سی وی ریو سبمیٹ کرائیں ٹھیک ہے تو پھر میں سی وی جب دتا اس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اترے سال اس اورگنیزیشن میں کام کیا اور اس اورگنیزیشن کے اندر میں نے یہ یہ کام سر انجام دی اس سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اس لیے انیشیل جو آپ کو سند کرنا چاہیے وہ شورٹ پریس پروفائل ہوتی ہے ہم جب انٹیوی کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ فرش گریجویٹ جو ہے وہ تین تین پیج کی سی وی اٹھا کے لاتے تھے اب ایک انٹیوی کے اندر کوئی بھی ریکروٹر وہ سی وی کو نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے اور یوزیلی نوے کی چیز سے ہوتا ہے کہ انٹیوی میں ہی سی وی پڑھنی شروع کرتے ہیں پہلے سی وی کو نہیں پڑھتا ٹھیک ہے اچھا اب ہوتا کہ ہے کہ آپ کی سی وی کے اندر آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میں جے جو انیشیل ریزیو میں یا سی وی میں جو بھی دے رہا ہوں جو بھی اورگنیزیشن نے مانگا ہے مجھ سے اس پہ اندر مجھے کیا چیز انفرمیشن لی ہے پہلی بار ہر ریزیو میں کے اندر تین سے چار لائنیں شروع کی جو اقصر لوگوں نے کوپی بیس کی ہوتی ہیں فار ایک جامپل آپ نے لکھا ہوگا جی اوبجیکٹیو اپ دے لائف گوگل سے کوپی کی ہوتا ہے اور میں نے اگر ہزار انٹرویو کی ہیں اور میں نو سو سے پوچھ لوں کہ یار یہ تم نے جو چار شروع کی لائنز لکھی ہیں یہ کس کا کیا مطلب ہے بتاؤ کیا لکھا ہے اس کو نہیں بتاؤ سر وہ سی وی کا فارمیٹ تھا کاپی کیا ہے جسٹ ایمیجن اسے گریجویٹ کا کیا امپیکٹ پٹ رہا ہوگا اس انٹرویر کے سامنے بلکل اچھا اب آپ بھی اپنی لائف میں انشاءاللہ کبھی سی وی دکھے گا پوچھے بچے ہی جو آپ نے شروع کی چار لائنے لکھی ہیں یہ کہاں سے کپی کی ہیں آپ سوچیں کہ آپ اپنی اپنے بارے میں مذہبی ایسی جیسے آپ اپنی سوانے ہاتھ لکھ رہے ہیں اور آپ کسی اور کی چیز کپی کر کے اپنی سوانے ہاتھ میں لکھ رہے ہیں صحیح تو آپ نے کیونکہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو تین سے چار لائنے کرسپ for example آپ کمیونیکیشن میں اچھے ہیں آپ آپ نیگو سییشن میں اچھے ہیں آپ سٹرس مینجمنٹ میں اچھے ہیں آپ تین چاہیے نہ لگنے کہ یہ میری کوئر سٹرنٹ ہے اس کے بات اگر ایک بچہ اچھا ایک بچہ جو کہ فرش گراجویٹ ہے اس کو اپنی ایڈوکیشن اوپر اور انٹینشف پروجیکٹ وغیرہ نیکی لکھنے چاہیے ہیں ٹھیک ایک بندہ جو فرش گراجویٹ نہیں ہے اور اس کا پروفششنل ایکسپیرینس پہلے پروفششنل ایڈوکیشن پہلے اور پھر اس کے بعد اس کی یورسٹی ایڈوکیشن آنی تھی ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل بہتا ہوں فار ایجامپل اگر میں کہیں اپنی سی وی دے رہا ہوں ڈیٹیل سی وی جوتی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے ایک پیراگراف لکھوں گا اپنے بارے میں کہ میں یہ ہوں اس کے بعد نیچے لکھوں گا کہ میرا پروفششنل ایکسپیرینس اس کے بعد نیچے لکھوں گا کہ میری یہیے سیٹیفیکیشن پروفششنل اور پھر نیچے لکھوں گا کہ میں امس کر رہا ہوں پیش ڈی کر رہا ہوں یا بی بی کیا ہے صحیح اس کے بعد میں اس ہیڈنگ کے نیچے لکھوں گا ڈیٹیل کے میں نے اس ارگنیزیشن میں کیا کیا لیکن جب ایک فریش گراجوٹ جا رہا ہوتا ہے اس کو سی وی کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریزیومے کی ضرورت ہے اور کوشش کرے کہ وہ ون پیجر ریزیومے ہو آپ ہوتا ہے کہ فور ایک جمپل بہت سے کلاس میں جو لائک بچے ہوتے ہیں انہوں نے تین چاہ پروجیکٹس ایکسٹر کی ہوتے ہیں یا انہوں نے ایک آدھی انٹرنشپ بھی کر لی ہوتی ہے تو ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم باقی کلاس والوں سے بہتر ہیں اور انہوں تیکنیکلی درفیل دنسلوز کہ جی آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ان کے سنس آف ایک وہ آجاتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے اور میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں میں ٹیچر سے بات کرتا ہوں میں ٹی سی صاحب سے پاس چلا جاتا ہوں میں دین کے پاس چلا جاتا ہوں اس کو جب اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کمبیرزن کلاس سے کر رہے ہیں جب اپنا کمبیرزن آپ کلاس سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو لیکن جب آپ دوسروں سے کمبیرزن کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل نورمن لیول ہیں صحیح اب یہاں پہ ایک اور سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی ایزمبل بتاتا ہوں کہ Irfan صاحب آپ بہت اچھا کرکٹ کھلتے ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے گلی میں سب سے اچھے پلیر ہو تو آپ کہیں جی کہ Irfan صاحب ایک بیسٹ پلیر ہے کرکٹ کے ساتھ ہی اب اگلا میچ جو پڑے گا وہ ساتھ والی گلی کا پڑے گا کیا پتا اس میں ایک اور اچھا پلیر ہو جس سے آپ ایک ڈیفورٹ گاڈلین فولو کر کے تمام کو کمپیٹ کر سکتے ہیں اچھا اب بچہ کیا کھرتا ہے کہ بچہ لکھتا ہے اس میں میں نے I participated in volleyball competition I passed بالکل سیئے بالکل سیئے بات اگر اس نے 10 کمپیٹشن میں پارٹیسپیٹ کیا دس کے دس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک جملہ لکھے کہ I was very active and I remained very active in four curricular activities بریکٹ میں لکھ دے badminton squash ایک ڈیفورٹ گاڈلین خوشکل خوشکل but یہ جو strengthen ہوتی ہے for example میں میں نے کیونکہ ان میں نے کریکوالر اکٹیوٹیز میں میں انوالد رہا ہوں is enough اب اس سے تھوڑی پٹھنا ہے کہ تجھے وولیپال کھلنی آتی ہے سویمن کرتے ہو چیست کھلتے ہو بس کریکم means یہ بندہ تھوڑا توڑا ایک ریکруیٹر ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کا مطلب کہ لوگوں سے بات کرتا رہا ہے لوگوں میں اٹھتا بٹھتا رہا ہے تو یہ انٹروورٹ نہ ہو کچھ جاپس کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انٹروورٹ بندہ چاہیے ہوتا ہے ایک بندہ ہے جس کو اب جیسے کہ ایک زیادہ میں ہوں آپ میں ریڈیو پر پرگرام اگر کرتا ہوں تو میں ایک سٹمپور بھی کر لیتا ہوں کیونکہ میرا ایریا ہے اگر کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جب تک وہ پوائنٹس جاؤ ڈاؤن ہر بندے کو اپنی اس کومپیٹنسی پر فوکس کرنا ہے پہلا پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ دوسری کی چیز کو پی مط کریں اپنے بارے میں جب چیز لکھیں تو اپنے بارے میں لکھیں ہر بندے نے لکھا ہوتا ہے گوڈن سپیکنگ گوڈن رائٹنگ گوڈ اور اگر تو آپ گوڈ باقی ہیں تو آپ لکھیں نہیں لکھیں گے تو تب بھی کوئی پرالوم نہیں ہے اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ لینگوڈیز کونسی بولتا ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ آپ انٹرنیٹ سکو کے فارمتٹ اٹھاتے ہیں تو اس میں لینگوڈیز کو اپشن ہوتا ہے انٹرنیٹ پاس ہی ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ہی اگر آپ ایکزامپل لے رہے ہیں یو اے میں کام کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ملٹی لنگوڈ بندہ ہونا چاہیے اب اگر چینیز کی انفلو زیادہ ہے تو چینیز آنی چاہیے لیکن پاکستان کے اندر یو رائٹ فور ایکزامپل پشتو پنجابی پٹھواری، سندھی، سرائی کی ٹھیک ہے اور ہوتا ہی سے کیا ہے کہ آپ اگر کسی ویجنل لیول پوزیشن کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو لکھنا ضروری ہے ریجنل لیول کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو نہیں ضروری ہے پھر میں آپ کے گوہر بات بتاؤں کہ جو بھی ریزیومیں آپ دیں گے وہ کسٹمائز ہوگی ایس پر در ریکوارمنٹ آف دارگنیزیشن ٹھیک جیسے کہ میں آپ کو سمجھا دوں میں ایک اپلائے کر رہا ہوں تو اگر میں لکھ رہا ہوں کہ جی میں مارکٹنگ ان سیلز کے اندر میں نے یہ کام کیا ہے تو اویل ان گیس کا اس سے ریلونس نہیں ہے تو اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کہیں گے جی کہ اوژی ڈی سیل میں میں اپلائے کر رہا ہوں اور میں نے پاکستان آئل فیل میں ایک انٹرنشپ کی گئے تو وہ اتنی اٹرکٹیو ہو جائے گی اس کے لیے کہ وہ اس بچے کو پک کر لے گا آپ نے ایسی انفرمیشن دینی ہے کہ جو وہ پڑے اور اس سے ریلونٹ ہو یہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ آپ ایسی انفرمیشن دے دیں جو اس سے ریلونٹ نہ ہو اور آپ نے تین پیج پڑے گا سب سے بڑا جو فلا ہوتا ہے بچوں میں وہی ہوتا ہے دوسرا جب وہ ریزیو میں یا سی وی دونوں لے کے آتے ہیں تو اس میں سپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں ان میں ایک بیسک انگلیش مسٹیکس ہوتی ہیں اگر وہ خود لکھ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنا کی کسی سے ریزیو میں پروف ریڈ کرا لیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ مطلب اگر میں ایک جامپل دوں کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو آپ کتنے کانچس ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اور اسی طرح جب آپ امپلائر کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ کو ان چھوٹی چھوٹی جنوں پر چھوڑا کانچس ہوتا ہے کہ بھئی کہ بھئی ایسے ہوتے ہے اسی طرح جاتی ہوتا ہے کیونکہ مجھے کیا بتا ہے میں جاب ملے مرے कیریئر سارڈ ہونا ہے تو بہت بورا امپریشن بڑھتا ہے بہت سے کچوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا CGPA سی بی کا اندر بہت بڑا گر کر لکھتے ہیں مردب میں ایک ایک دکھا کہ ہمارے بچا آیا اس نے لکھاو تھا بی بی اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بڑا پراؤڈ ہے اس بار میں کہ جی میں نے فور لیا ہے اور اسی طرح پر اس بچے سے آپ بات کرنا شروع کرے تو ہمیں اندازہ ہی ہوتا ہے کہ وہ جی پی کو لے کر اتنا سیریس رہا ہے کہ اس کے اندر سکل سیٹ ڈیویلپ بھی نہیں ہوا تو ہمیں ایک موڈل ہم یوز کرتے ہیں ایک کس اٹیتیوٹ ڈالج 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 سکل سیٹ تو یہ تینوں چیزیں should be represented in the cv to be put in front of the recruiter تو بیسک cv کی جو کہانی ہے نا core essence وہ یہ ہے crisp اپنے بارے کی کہانی لکھیں دوسروں کی cv's copy مت کریں اور relevant information لکھیں جہاں پہ apply کریں نہ کہ ایک ہی resume or cv بنائیں اور ایک ہی organization کے تمام email addresses کو bcc میں ڈالیں blank carbon copy کر کے اور آپ تمام دنیا کو وہی بھیج دیں last but not the least ایک ہر resume کا ایک cover letter ہوتا ہے اچھا cover letter ہوتا ہے کہ آپ کس position کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو کائینڈلی وہ cover letter تمام لوگوں کے لئے different ہو گا for example آپ کسی bang میں apply کر رہے ہیں تو آپ اس بینک کے لئے لکھیں گے کہ میں اس بینک کے لئے کیونٹرس شو کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ کی organization میں کیسے fit ہو جاؤں گا یعنی کیسے ایک اچھا رول ادا کروں گا تو cover letter آپ کے resume میں اٹھا چھو رہا تھا کہ جس چیز کے لئے آپ apply کر رہے ہیں اور اس سے پھر وہ اٹھاکٹر ہوتا ہے resume اور اس سے شورٹ لسٹ ہو کے آپ کو انٹریو کے لئے بلا لے پھر سیکند سے جاتا ہے interview but resume is the first stage to get it resume and cv so graduates کے لئے is 99.9% preferable is resume except کہ وہ بہت اوٹساننگ کوئی شایننگ کیسے گراجوٹ ہو اسے بورد میں top کیے ہو اس نے وہ لکھنا چاہتا ہو کہ بھئی وہ لکھے پھر وہ ریٹیل لکھے گئے بورد میں top کیے فلاں فلا بندے نے مجھے وردیے فائن but graduate fresh graduate کے لئے i believe it's resume is enough one page اور بہت ہی کوئی مطلب extreme کوئی outstanding student تو two wages کا resume اس سے اوپر صحیح اچھا یہ بتائیں کہ بعض وقت ایک بندہ جس کی qualification جو ہے وہ مختلف areas میں اس نے کچھ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور وہ کوئی focus نہیں ہوتا کسی ایک job کے لئے تو وہ مطلب مختلف jobs کے لئے وہ ایک ہی cv جا کے وہ ایک ہی cv بنا ہوتا ہے اور آپ جو نا اس کو apply کر دیتے ہیں تو یہ trend صحیح ہے یا اس کو ایسا نہیں ہونا چاہی ہے بلکہ ہر job کے لئے لادہ cv میں بتاتا ہوں بہت یہ ضبادست question دیکھیں ایک بچہ جو ہوتا ہے اب اس کو پہلی بات تو جب وہ ایک ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو یہ اندازہ اب وہ اسی ڈگری میں نے job لینی for example میں نے دیکھا کہ میرے دوستوں نے انجنیرنگ کی اسی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے اسی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے چھے مینے سابنے نے ان کو شروع میں job نہیں ملی اب job اندازہ یہ ہونا چاہیے کہ job جو ہے وہ skill set سے ملتی ہے تو جب بھی آپ انٹیویو کے لی جاتے ہوں گے جو ان کو کیا پتا ان کو ایک ایسا انجنیر چاہیے ہو جو communication میں چھاؤ communication ہر چیز کی core ہے آپ جب بات کر رہے ہو تو آپ اپنے انگلی سے پٹا کے نکال رہے ہو آپ بات کر رہے ہو تو آنکھوں میں دیکھنا سکتے ہیں یہ سیکنڈ ہمارا part ms کا ہوں گا صحیح ٹھیک ہے تو وہ آپ اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ ہوتے ہیں دل برداشتہ پھر آپ کہتے ہیں اس کا مطلب انجنیر اس کو تو نوکری نہیں ملتی چلو آپ کرتے ہیں mba یہ تصفصول کیسے شروع ہوا کہ جب میں بینکنگ میں شروع میں گیا دس سال پہلے تو وہاں پر تمام لوگ بے ہوتے تھے پھر اندازہ ہوگا کہ اب نوکری نہیں مل رہی تو اس طرح کرتے mba کرتے ہیں پھر اندازہ پھر اندازہ اب نوکری نہیں مل رہی تو ms کر لیتے ہیں اب پوری دنیا ms کر لی اور پھر ابھی تھوڑے دنوں بات ہوگا کہ نوکری نہیں مل رہی phd کر لیتے ہیں پھر کہیں گے نوکری نہیں مل رہی تو postdoc کر لیتے ہیں تو یہ تو never ending story ہے ٹھیک ہے اصل میں نوکری ملنا اور نا ملنا آپ کے knowledge تو پہ ٹھیک دیبینڈ کرتا ہی ہے بٹ آپ کے skill set پہ دیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا اس پانچ یا دس منٹ اپنے recruiter کو یا انٹرویور کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں اترا قابل ہوں کہ میں آپ کی organization میں ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا صحیح اب ہوتا کہا کہ آپ نے ایک cv میں نہیں میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں ایک بندہ کیا اپنی ماں سے بھی اسی طرح بات کرتا ہے جس طرح باپ سے کرتا ہے نہیں اپنی بہینڈ سے بھی کیا اسی طرح کرتا ہے اس طرح بھائی سے کرتا ہے نہیں کیا اپنے دوست سے بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح بھائی سے کرتا ہے نہیں کیا اپنے استاد سے بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح باپ سے کرتا ہے نہیں تو اس کا مطلب کہ ہر انسان کا ایک ڈیفرنٹ بیہیویر ہوتا ہے ایک ڈیفرنٹ انسان کے لیے اسی طرح ہر انسان کا ایک ڈیفرنٹ رزیو میں ہونا چاہیے ایک ڈیفرنٹ اوگانیزشن کے لیے ہاں اس کا کتنی مقصد نہیں کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ چیزیں فور ایک لکھا ہے ہم ہرڈ ورکنگ یہ تمام لوگوں پہ چل سکتے آپ نے لکھا ہے کہ جی میں کب پیدا ہوں ہوں یہ تمام لوگوں پہ چل سکتے میرے والے صاحب کا نام ہے تمام but of course آپ irrelevant project details irrelevant exposure details irrelevant internship details جالیں گے تو وہ اس اورگنیزشن کو اٹریکٹر نہیں کرے گی میں کوئی چھوٹی سیگزامل لگاتا ہوں میرے دو ایریاس جس میں میں تریننگ کراتا ہوں ایک اسلامی بانکنگ اور ایک صافت سکل آپ اسلامی بانکنگ کے میری بھی الانترنیشنل سکل 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 اگر مجھے کوئی اگر مجھے اگر مجھے کوئی اگر تریننگیزشن کہ آپ ہماری سکرس مینجمنٹ پر تریننگ کرائے تو میں اس کو یہ لکے نہیں بھیجھتا کہ جی ایم سرٹیفائید اسلامی فانانس اگزیکٹیف فرم دبائی کیونکہ وہ کہیں گے آپ اسلامی فانانس کا اس صافت سکل سے کیا تعلق ہے صحیح تو آپ just need to put relevant information to the relevant people اور at least sectors کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کریں آپ کے بالکل experience بالکل basic experience ہے پھر سیم رہنے دیں بات آپ میرے خیال سے تھوڑا سا کسٹمائز کرنا چاہیے اپنے سی وی کے ڈیزائنز کو resume کے ڈیزائن کو with respect to different sectors you are applied صحیح ٹائم اپنے پہ لگائیں اور اس چیز کو دیں صحیح سامین محترم پروگرام کامیاب زندگی آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں ریفا ایف ایم 102.2 پہ براہ راست اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا نیمتی صاحب اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں max strategy رفا انٹرنیشن یونیورسٹی اور آج کے جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم اپنے graduate کو کیسے تیار کرتے ہیں کارپرٹ دنیا میں متعارف کرانے کے لیے اور ان سے بڑی interesting گفتگو ہو رہی ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں گی یہ پروگرام اس وقت facebook پہ جو ہمارا پیج ہے 102.2 کا پیج اس پہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے تو آپ نہ صرف اس پروگرام کو ویڈیو پہ سن سکتے ہیں بلکہ facebook پہ live دیکھ بھی سکتے ہیں اور facebook پہ ہمیں لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے ارتضاء طاہر ہیں اور فضل ربی بھٹی ہیں عظمت علی ہیں ان لوگوں نے facebook پہ پسندیدگی کا اظہار کیا ہے پروگرام کا بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا اور جو اگلا سوال علی دزا نیمتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو پہلا phase ہو گیا جو آپ اپنا جو بھی دوسرا ایک important step ہے تو اس کی کچھ ہمارے سامین کے ساتھ tips شیئر کیا جائے گا کیجئے گا کہ جب آپ انٹرویو کو لی جائیں تو آپ کیسے پریزنٹ کریں اپنے آپ کو اور یہ کتنا important ہے job لینے کے لئے یہ ایسے یہ جیسے کہ آپ کھانا بکا لیں اور سوال garnش اگر نہ کہیں تو اس کی لوگ اچھی نہیں آتی اکثر گھر میں مجھے یاد ہے دادی کی بات کہ وہ کھانا کھانا بناتی تھی تو کھانا بہت اچھا بنا لیکن کھانے پر لالی نہیں آئی تو وہ جو the finishing effect you know for everything in the life لک ہے اس کی لک ہے اس کی لک ہے اس کی لک ہے اس کی لک ہے 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 جتنے بھی different restaurants ہیں ان میں ambience اور یہ لوگ جو جسر پریزنٹ کیا جب باتل اب بالکل سیم چیز ایسی ہے لک ہے آپ لک ہے تورم خان بھی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے 4 gpt رہا ہے آپ کا skill set آپ ڈیبیٹر رہے ہیں آپ ڈیبیٹر آئی اربی ڈیوی آپ کی cvb select ز کیا لکھے لگے سیم لگے فائل ڈیوی لگے اس کو اس کو ہفتا ہے صحیح ہوتا ہی کہ جب آپ انٹیو وار دل آپ کو میں نے نو دہ سال دیکھی بچوں میں جب ہوا آتے تھے کونفرنٹ بچوں ہوتا تھا بار سوف ہم ہمارا شیشے کے رونز ہوتے تھے تو یہ سلٹس ہوتی تھی تو ہم دیکھ رہتے تھے بچہ لاغتہ ٹانگ ہرا رہا ہے مینس نوز ہے بلکل ہر بندہ نوز ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں شاید اس لیول میں میں کسی دریکٹر لیول پر انٹوی بھی جاؤں گا تو اگر پئی ویسی آپ شاید دو تین سیکنڈ کے لیے ونوز ہو سکتے ہیں یہ ایک ہے ہیومن بیگ ہیومن نیچر اس میں کوئی درنے والی بات نہیں ہے بات اس کو کوپپ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کوپپ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات میں آپ کو بیلوجیکلی پہلے سمجھا دوں جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو آپ کے باہت پاؤں ہلنے شروع ہو گئے ہیں آپ شروع ہو گئے ہیں start taking deep breaths ایسے دی بریدھ رہنے شروع کریں تو وہ اکسیجن لیول جب باڈی میں پورا ہوتا ہے پوشش کریں کہ توفی ساتھ رکھیں تاکہ گلوکوز لیول اگر کام ہو رہا تھا توفی رکھیں چاکلیٹ رکھیں اس سے بہت بہت بہتر ہوتا ہے اچھا پرانے زمانے میں ہم تو سپسشن سمجھتے تھے ہماری بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ آپ بھار جاؤ یا جام کے لی جاؤ تو وہ دائی اور چینی کھا کے جاؤ اس کا تعلق دائی اور چینی سے شاید نہیں ہے اس کا تعلق گلوکوز ہے جب آپ رکھاتے ہیں تو آپ کے گلوکوز لیول کام نہیں ہوتا تو آپ ڈیزی نہیں ہوتا جیسی بچہ اندر واک کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تین سوٹ بوٹ والے آدمی اور بڑی ایج کے وہ ٹائی لگا کے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے اس کی سی وی بڑی ہوئی ہے اور وہ ایک انٹریو اس کے حالات کافی خراب ہو جاتے ہیں اور ہواس باستہ والی کہانی ہو جاتے ہیں بات آپ یقین کریں اس سے تک ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچے اندر آتے ہیں ہاتھ میں دوکمنٹ فیڈیو تنگیر جاتے ہیں پھر وہ اٹھاتے ہیں جب اٹھانے لگتے ہیں تو اور گر جاتے ہیں پھر ہم بچوں کہتے ہیں کہ بچے اب بلکو ریلاکس ہو جاؤ ابھی سمجھو انٹریوی شوری نہیں ہوا then we make him ریلاکس کوئی بات نہیں کیا ہوگی لیکن پھر جب وہ بیٹھتا ہے تو اس سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں مطلب بلکل وہ بلانگ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انگلیش میں لوگ کہتے ہیں شیل شاک مطلب جب گولی کسی کا پاس چلتی ہیں تو وہ دو سیکند اس کو سمجھ نہیں آتا تو اسی طرح شیل شاک میں انسان چلے جاتے ہیں تو وہ کیونکہ بلڈ لیول فورن نا گرین سے نیچے جاتا ہے انسان کو اچھا یہ کیوں ہوتا ہے ہوتا ہے اس لیے کہ تمام یونیورسٹیز کو سب سے بڑا پرابلم جو مجھے لگتا ہے اور معذرت کے ساتھ کہ جو یونیورسٹیز آپ اپنے بچوں کو ایک سمیسٹر میں چار یر پرگرام میں اور دو یر پرگرام کے لیے فورت سمیسٹر میں پرپیر نہیں کرتی نا اس چیز کے لیے کہ انٹیوی میں کیسے پیر ہونا ہے رزیو میں کیسے بنانی ہے آپ بلیف کریں کہ نقصان گریجوٹ کا تو ہوتا ہے یونیورسٹی کا بھی ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ارفان صاحب فور ایک جامپل میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور آپ کے ساتھ میک سٹریٹیجی کے بحاف پر بات کرتا ہوں تو میک سٹریٹیجی کا جو فیس ہوں وہ میں ہوں ٹھیک اچھا اب آپ کہیں گے کہ میری علیہ دارز انٹی صاحب سے بات ہوتی ہے تو میک سٹریٹیجی کا امیج میرے مائن میں یہ ہے اسی طرح وہ تمام گریجویٹس جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک یونیورسٹی سے نکلتے ہیں وہ یونیورسٹی کا امیج مارکٹ میں امپلوائر کے سامنے بنا رہے ہو جیسے کہ اگر میں مارکٹ میں گیا ایک رفا کا گراجویٹ ہوں تو مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں کہ یہ گراجویٹ ہیں میں کہتا ہوں رفا کا it means کہ رفا کا امیج بہتر ہو رہا ہے اچھا اس سے بہتر ہونے سے باقی گراجویٹس کو بھی فرق پڑے گا اور یونیورسٹی کے امیج کو بھی فرق پڑے گا اور امپلوائیٹی جب بڑے گی تو یہ ایک پورا پروسس ہے تو بچے کو جب آپ ایٹ سمیسٹر بلائیں اور اس کو کہیں کہ بچے دیکھو ایک پوڈیشن آئیے ہم سو کہتے ہیں موک انٹریو ایک پوڈیشن آئیے ایک پوڈیشن آئیے اگزامپل لے رہا ہوں ریڈیو پریزنٹر کی آپ کے انٹریویز ہوں گے آپ دیں بیشن کو پتا ہوگا موک ہے لیکن وہ فیلنگ اس کے اندر آ جائے گی وہ ایک دفعہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چاکا وہ نو ٹھیکنکلی در اس کے اندر سے نکل جائے گا تو وہ اس کے اندر سے نکل جائے گا تو جب وہ ریل لائیف انٹریو میں پریزنٹ ہوگا تو وہ وہ حرکتیں نہیں کر رہا ہوگا یویلی جو ایک بیلکل اے میں چھو بچہ کر رہا ہوتا ہے یہ تو ہو گیا ریل لائیف انٹری ہوگی پریزنٹری کے بعد جب بچہ بیٹھتا ہے تو ہم یویلی کہتے ہیں کہ بچے اپنے بارے میں بتاؤ اپنے بارے میں جب وہ بتانے شروع کرتا ہے تو وہ تمام چیزیں وہی بتاتا ہے کہ وہ جو ریزیومے لے کیونکتے ہیں اچھا دیکھیں اب فر ایکزامل ریزیومے میں لکھا ہے کہ آپ نے بی بی ای آپ نے بی بی ای اسلام علیکم میرا نام علی ہے وہ تو وہ پریزیومے آپ کی پتають آپ کی رویت آپ نے بتا ہے سن سن مساری oup جب ہم آپ نے بیارے AI بچے کے ساتھ اور میرا جو انترسط ہیں پیسی کو مجئے ایک دلمہ اجlause بعد او زمoldی ی تین کسٍ آپ فر انتر هم بی التنو آپ کو ایتر بیٹ کریں اور آپ جانب چا روڑ کے باکس ہو تو motto تورو schema کو ایجاب ٹا گئیты اب ہم میلے جاتے ہیں یہ ہے جو اچھا کچھ پارٹیسپیشن کر دیں تو اسی طرح جب ان다고 تعریلی ہے تو آپ کے推ز پردہے ہیں کہ اگل کو دو تین بندے جب کہا ہے کہ آج کو پہدہ ہیں اچھا آپ پوزشن دو ہوتی ہیں پانچ مندے سیلیٹ کرتے ہیں اور پانچ کو پھر دوبارہ بلاتے ہیں یہ پروسس ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے صحیح لیکن اٹلیس وہ لاسٹ پانچ کے چنک میں آنا بہت امپورٹن ہے اس کے بعد پھر آپ کی لگ آپ کی محباب کی دعائیں بڑی امپورٹن ہیں آپ کی ٹیچرز کی دعائیں بڑی امپورٹن ہیں تو وہ پانچ والے جو انڈ ہوتے ہیں وہ سارے سیلیٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ لاسٹ تین چار والے میں نہیں آرہے فائنل پانل میں اٹلیس کہ کہیں نہ کہیں آپ میں فلو ہے اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہر دفعہ یہ کہنا نہیں اچھا ہوتا کہ میری جو نسٹی بری ہے میں نے آئی بی بھی لیکچر لیا میں نے لمس بھی لیکچر لیا تمام یورسٹی کی سٹوڈنٹس کہتے ہیں ہماری یورسٹی اچھی نہیں ہے میری اپنی ابزرویشن بھی یہی ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ اپنے ادارے سے مطمئن نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں ہوتا بس یہ بڑا زبردست ہے یہ سارا کچھ ہے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس میں کمی یا کچھ نہ کچھ کمپیرزن کرتا ہے تو کوئی کوئی ایلیمنٹ اس کے ذہن میں ہوتا کہ یار فلان زیادہ اچھا ہے یہ نہیں پتا کہ فلو کتنے کتنے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو گیجوٹس کو جو محنت کرنے کی ضرورت اپنے آپ پر وہ یہ ہے کہ بشک وہ ووکل ہوں یورسٹی اس کے پاس جائیں اور بولیں کہ دیکھیں سر میں ایک ایک سیشن آ رہا ہوں جیسے ہمارا ایک سیشن آ رہا ہے کہ ہمیں آپ اللہو کریں کہ اس یورسٹی میں میں سیشن لوں یا میں مجھے ان کو ہماری یورسٹی میں بولا لیں ہمیں ہی گروومنگ ہونی چاہیے کہ انٹیو میں کیسے پرزنٹ ہونا ہے اچھا اب ارفان صاحب ایک اور بات دعا آپ ریڈیو پر پروگرام ایزا پروڈیوسر کرتے ہیں اور میں ایزا میں آپ کے ساتھ پروگرام میں بول لیں آتا ہوں اگر کل کو میں جا کر کلاس میں سمجھاؤں کہ ریڈیو پر پروگرام ہوسٹ کیسے کرتے ہیں تو میرے خیال سے میں غلط آدمی ہوں یہ بتانے کے لیے ٹھیک اسی طرح اگر آپ ان بندوں سے موک انٹیو کرائیں گے اور سی وی رائٹنگ کی کلاس کروائیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی بندے ہائری نہیں کیے یا بندوں کا انٹیوی نہیں کیا تو پھر وہ غلط صحیح ہے تو یونیسٹیز کو بھی یہ چاہیے کہ اس پر فوکس کرے اور گرادوٹس کو چاہیے کہ آپ تو ماشاءاللہ میرے خیال سے ایک ہم ایک ہف سٹی کی کلچرل ڈیمینشن دوتی ہیں ان میں ایک کلچرل ڈیمینشن ہے پاور ڈیسٹنس تو یونیسٹی ریول پر پاور ڈیسٹنس کافی کم ہو گیا سوش پیچر سے بھی آپ کھل کر بات کر لیتے ہیں مجھے یاد ہے ہم لوگ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میٹرک کے فسی میں بڑی مشکل ہوتی تھی کہ آپ تیچر کو کئی بات بول سکے تو اب تو آپ دین کے باس وکن کر لیتے ہیں آپ ایک ایمیل لکھ دیتے ہیں آپ ویسی کے باس چلے جاتے ہیں تو اب تو سٹیڈنس کے سکتے ہیں کہ سر میں یہ انیشیٹیو لینا چاہ رہا ہوں اور میرے خیال سے یونیسٹیز تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں تو رفا کے ستیڈنس کو چاہیے کہ آپ ستیڈنس سے بات کریں پر موکیشن کے بات اور باقی انیشیز کی چاہیے کہ آپ ستیڈنس سے بات کریں کہ ات لیست یہ موقع انٹیوی اور رزیومی ریٹنس کے سکل یہ ایسی چیز ہے کہ ایسی چیز ہے ایسی چیز ہے ایسی چیز ہے کہ مطلب آپ دونوں سائیڈ پر فائدہ ہوگا اور ستیڈنس کو بھی فائدہ ہوگا اور ستیڈن کو بھی فائدہ ہوگا اور ستیڈن کو بھی فائدہ ہوگا یہ تو خیر کیونکہ کرسپ باتیں تھی یہ بہت امبورٹن ہے کیونکہ پھر انٹیوی میں سب سے امبورٹن ایک اور چیز بچہ آئے اور اس کا بلیف ہی اپنے پر ناؤ میں ایکجیمپل دلتا ہوں امی میں انٹیوی کے لیے تو جا رہا ہوں بات نوکری نہیں ملے گی اور اس نے دماغ میں سوچ لیا کہ مجھے نوکری نہیں ملے گی کیونکہ نوکری تو ملتی ہے جو ہے وہ آپ کو سفارش سے میں آپ کو اپنی ایکجیمپل دیتا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں سن بھی رہے ہیں مجھے کوئی بھی نوکری سفارش سے میں نے نہیں لی مطلب کبھی بھی لائف میں جب مجھے نوکری نہیں ملی تو اللہ نے مجھے دی جب تو میں نے کسی کا وہ کہتے ہیں نا پاواہ نہیں لگوایا جسٹ بکوز اس کو کوئی جاننے والا تھا کی جسٹ اپنے آپ کو بے وقوب بنانے کی وجہ سے کہ چلو میں اپنے آپ کو سیٹسٹائی کرلوں کہ ہوں تو میں کمپیٹنٹ میرے اندر کوئی کھلتی نہیں ہے باٹ اس کو نوکری اس لی ملی کہ اس کو کوئی جاننے والا تھا حالکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہر بندے پر نوکری تلقی جب سے ہوتی ہے دوسرا آپ کی اپنی کمپیٹنس اور سکل سیٹ پر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو آپ نے صحیح پریزنٹ کیا ہوتا ہے اب رفاان صاحب مجھے آپ مجھے کبھی مجھے پتا چلے کسی جگہ جا کر کہ رفاان صاحب بہت اچھے آپ بار بیو کرتے ہیں اچھا میں کہوں گا رفاان صاحب آپ نے تو کبھی بتایا نہیں رفاان صاحب کہیں گے کبھی موقع نہیں مل آپ کو بتانے کا کہ میں بار بیو اچھا کرتا ہوں اچھا اس کے بعد مجھے انداز ہو کہ اس دن مجھے شوکیس ہوئیں آپ کا سکل سیٹ کے آپ کو بار بیو آتا ہے صحیح زندگی پر مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ آپ کو بار بیو اچھا آتا ہے اسی طرح آپ نے اپنی سکل سیٹ کو شوکیس کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی نعوذب اللہ یہ نہیں کہ بڑائی بیان کرنی ہوتی بڑ آپ ایڈلیس بتائیں کہ وہ آپ کی سرویسز کیوں بائے کریں ٹھیک یہ ایسی ہی سی کہ بیکری سے آپ دبلوٹی لیتے ہیں تو وہ دبلوٹی کیوں لیتے ہیں کیا وہ نرم ہے کیا وہ اچھی قوالیٹی کی ہے اسی طرح وہ آپ کو ہائر کیوں کریں ہزار گریجوٹس میں آپ کے اندر ایسی کیا قوالیٹی ہے جس کی جو ان کو اٹریکٹ کریں وہ آپ کی سرویسز بائے کریں اور آپ کا ٹائم بائے صحیح ہے یونیک سیلنگ پوائیٹ جو آپ کو شو کرنا ہوتا ہے سیلنگ پوائیٹ صحیح ہے اچھا مجھے تو اس کو آپ کیسے کمپریزن کریں گے اگر آپ پبلک سیکٹر میں جا کے انٹرویو کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو آپ کو کیا خیالات رکھنا چاہی اور پرائیوٹ میں کیسے کریں گے اس میں کوئی ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے ایک تو یہ بات ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تھرڈ ٹاپک ہے اس لیے سیکٹر سپیسیفک سیڈی کر کے دیں جیسے کہ آپ بینکنگ میں جا رہے ہیں تو آپ کو ٹائے لگا کے جانگے اچھا بینکرز کے پرالوم ہی ہے پرالوم تو نہیں کہنا چاہیے بینکرز کا ایک دریس کوڈ ہے جو کہ فالو کیا جاتا ہے فالو مطلب یہ مینڈیٹری دریس کوڈ ہے نہیں ہے وہ کچھ خوشوکیا بیندھیں تو آپ کو ٹائے شرٹ ان کوٹ یہ پرپر مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ نے پیلی شرٹ اور پیلے جوٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹرائکنگ کلر ٹی شرٹ اگر آپ نے فالو مل آپ نے سٹرائپ فالی شرٹ پہنی ہے تو پلین ٹائپ پہننی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں جو آپ youtube.com پہ جائیں سمہام چیزیں آفیلیبل اب آپ یہ بھی سٹیڈی کہنا چاہیے کہ بینکنگ اندر کیا چیز امپورٹن ہے اور پبلک اندر آپ بلکل سب میں سے بھوکے جائیں ٹھیک ہے مطلب دسر کیٹیگری فالو کیونکہ آپ کو جیسر بلکل ہم لگو کہ غلام رہے ہیں زینی طور پر ابھی بھی سوڑے ہیں گوروں کے تو آپ نے دیکھاؤ گا ابھی تک یہ جو سکول میں اپلکیشن لکھوائی جاتی ہے میں بیگ مانگتا ہوں مطلب میں بیگ بیگ تو صحیح ٹھیک ہے پلچہ ختم ہو رہا ہے لیکن تو جو پبلک سکٹر اگنیزیشن ان میں ہی ہے کہ پاور دسنس پلچہ دیادہ ہے تو جو رسپیکٹ کے element ہے you need to see that for example walk in کرے مط بیٹھے سیٹ پر جب تک آپ کو کہیں نہ بولیں جب تک آپ بلائیں صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو بہت important سکٹر سکٹر اسی طرح اگر آرمی کی جاب کے لیے جا رہے تو you need to be different صحیح پبلک ٹرائب پر چھت بالوں کا پر پر آرمی کی لیے جا رہے تو بال پر 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 چھوٹے سکٹے ان گو اور جو بچے صرف تھوڑی سی پر محنت کرتے ہیں وہ automatically jobs پر لگ ہو جاتے صحیح بڑی انٹرسٹنگ گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے میں آخر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اداروں کو بھی جیسے آپ نے کہا اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچوں کو سکھائیں خاص طور پر جو ان کے آخری سمسٹر چل رہے ہوتے ہیں کہ موک انٹرویوز سارا سلسلہ سی وی کیسے بنانا ہے ریزیو میں کیسے لکھنا ہی ساری چیزیں پیرنٹس کی بھی کچھ سرٹن ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہیں لیکن وہ بندہ خود جو گریجوئیٹ ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے پوری پوری دوسرے بھی جیسے دوسری چیز گم گم گیا دیکھ نا حرام کم آیا گم گیا سی صحیح بات اسی نوگری 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 پیسی نہیں لگائی مجھے انتر جائے جانتی جانتی چیز 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 ہر انسان میں کمیہ ہوتی ہے آپ بلیو کریں میں پیلے بھی ریڈیو پرگرام کرتا رہا ہوں اپنی نوجوانی کے دور میں سی اور ریڈیو پر تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ بڑیسر رہتے تھے تو وہ شیشے بیٹھے مجھے ایسے ہاتھ سے ہاتھ سے مجھے تیز بولو اتنا میں تیز بولنے لگ گیا اس کی وجہ سے کہ میں جب کلاس میں پیلی پریزنیشن میں نے بیچلیز میں دی تو بہت تیز تو مجھے میرے ٹیچر نے بولا کہ آپ کو کبھی زندگی پریزنیشن نہیں سکتے اور آپ ستنا تیز بولتے ہیں بات ہی سمجھ نہیں آتے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرے اندر یہ کمی ہے مجھے پورا کرنا تے اگر میں ڈھیٹ بن کر چبن بن کر یہ کہوں کہ نہیں یہ تو فارغ آدمی ہے مجھے کیوں بول رہا ہے اس کو کیا پتا ہم گیا کرتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی کریکٹ کرتا ہے یا اگر کوئی کریکٹ کرتا ہے برا لگتا ہے اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے تو آپ اپنے آپ کو خود کریکٹ کریں خود دیکھو کہ میرے اندر کیا کمی ہے تاکہ میں اس کو improve کر لو اور لاسٹ جو جملہ پرگرام اند کرنے سے پہلے کہ وہ بندہ بہت بہتر ہوتا ہے جو consciously incompetent ہوتا ہے means کہ اس کو پتا ہے کہ وہ incompetent ہے نہ کہ وہ بندہ جو unconsciously incompetent ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ وہ incompetent ہے اس کو دوسری لیگویج میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو consciously stupid ہے وہ بہتر ہے اس سے جو unconsciously stupid ہے وہ کس کو نہیں پتا کہ دوسروں کو اس سے کیا رکھتا ہے صحیح ہے سوارٹ انالیسنس اپنا کرنا چاہیے بلکل گئے بہت بہت شکریہ صاحبین مطلب پرگرام کامیاب زندگی آپ سماتھ فرما رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے علی رضا نعیمتی صاحب assistant director max strategy refire international university اور آج جو گفتگو ان کے ساتھ رہی وہ یہ تھی کہ ہم کیسے اپنے graduates کو prepare کر سکتے ہیں being a educational institution کہ وہ جب corporate کی دنیا میں جائیں تو اس کو اچھی طرح سے اس کا سامنا کر سکیں اعتماد کے ساتھ بہت بہت شکریہ